ہلو دوستو مائنیم اس نواجس منصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو نواجس اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن جرور پریس کر لینا تاکہ فیوچر والی ویڈیوز آپ مس نہ کر سکیں تو ویڈیو کو زیادہ لوگ نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں ہیلڈی رہنا ہمارے سہت کے لیے بہت جروری ہے نورملی ہمیں ساتھ سے آدھ گھنٹے سونا چاہیے پہلے تو آپ سونے کا بلکل صحیح سمیں فکس کر لیجئے اور کم سونا یا زیادہ سونا ہمارے سہت پر دونوں ہی برا اثر ڈالتے ہیں زیادہ سمیں تک سونے سے ہمارے سریر میں آلس آنے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے اور کافی لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کی زیادہ سونے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں زیادہ دیر تک سونے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں ڈپریسن ہونا جی ہاں آج گل ہمارے بیچ ایسے بھی لوگیں جو رات بھر مویل کا یوز کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بیچ کافی لوگ ایسے بھی ہے جو سمارٹ فون کا رات بھر زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بارہ بارہ بجے کے بعد بھی سوتے ہیں اسی کارن بہت سے لوگ ٹینسن اور ڈپریسن کا سکار ہو جاتے ہیں نو گھنٹے سے زیادہ سونے والے ویقتی کی دیماغ کی چھمتہ کم ہونے لگتی ہے اور دیماغ سست ہو جاتا ہے جس وجہ سے ہمیں آلس آنے لگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی منٹل استھیتی صحیح رہے تو آپ بے وجہ نہ سوئے اور آلس چھوڑ دے زیادہ سونا ہمیں موٹا بھی بنا سکتا ہے اور دیر تک سونے سے ہماری فیٹ بڑھتا ہے سوتے سمیں میٹامولیزم دھیما رہتا ہے اور ہمارا سریر انرجی کم خرچ کرتا ہے جس کی وجہ سے کیلری بن نہیں ہوتی ہے اور ہمارے سریر میں چربی جمع ہونے لگتی ہے زیادہ سونے سے بائیلوجیکل پلوک ان بیلنس ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سریر میں آلس آ جاتا ہے اور ہمارے سریر میں پورے دن سستی رہتی ہے اور تھکان رہتی ہے ان سب کے علاوہ ہمارے پورے سریر میں درد بھی رہتا ہے جس کی وجہ سے پورے دن کچھ کام کرنے کو نہیں منمانتا ہے جس کے علاوہ ہمیں دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے زیادہ دیر تک سونے سے ہم دل کی بیماری کے سکار بھی ہو سکتے ہیں ہمیں نو گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے اور سوتے ٹائم اس بات کا جرور دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں لیپ سائیڈ ہی سونا ہے لیپ سائیڈ سونے سے ہمارا بلٹ سرگولیسن اچھا رہتا ہے اور ہارٹ فنکسن پر لوڈ نہیں پڑتا ہے زیادہ سونے سے ڈائیویٹیز کا خطرہ دو گناہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایکٹیو اور فٹ رہنا چاہیے اور دن میں ایک گھنٹہ آپ ایکسرسائز کریں بہت سے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ زیادہ سونے سے موت کو نیوتا دینا ہے لیکن یہ بلکل بھی سچ نہیں ہے حالانکہ زیادہ سونے سے ہمارے سریر کو بھاری نقصان ہوتے ہیں لیکن عمر بھی لمبی ہوتی ہے زیادہ جینے کے لیے سریر کو سکری ہے اور سنتولت کرنا بہت جروری ہے تو سریر کے لیے نہ تو زیادہ سونا صحیح ہے اور نہ ہی کم آجگل کے لائف اسٹائل اور سیڈیول کے کارن نین تو جیسے اڑی گئی ہے آئیوروید کی مانے تو جیون میں کسی بھی پرکار کا سنتولن بیماری کی جڑ ہے زیادہ سونے سے نیند میں سپنے آتے ہیں اور سپنے دیکھنا اچھے لکشن نہیں ہے اچھی نیند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹھنے کے بعد آپ سریر میں فورتی اور انرجی محسوس کریں اچھی نیند لینے کے لیے بھرپور بھوجن کریں اور ایکسرسائز کریں اور سونے سے دو گھنٹے پہلے بھوجن کریں اور دن میں چٹ پٹی چیزیں اور باہر کی چیزوں کا استعمال نہ کریں اور تیل اور میدہ کم کھائیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سیر کرنا اپنے دوستوں میں تاکہ ان کو بھی پتا چلے آپ بھی ایسی امیزنگ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہو ایسی ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل بھی سبسکرائب جیروہ کر لیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹوپک پر تب تک کیلئے جہین جہ بھارت